پند خان پر آنے کوئی غریب تیار نہیں ہوں کوئی کوئی آر غریب دبندہ ایک کوئی سوکھی کار نہیں ہوں اسلام علیکم شہباز اکمل لالی مامو ویلوگ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے ویورز پچھلے جو ویلوگ میں ایک میں میں نے ایک ویلوگ منع ہے جس میں والد صاحب پر جتنے پچھ رہے اس گانے تھے مسود رانہ صاحب کے اوپر وہ ہم نے آپ کو دکھائے وہ ان کی زندگی کا اور ان کا دوستانہ بھی آپ سے ڈسکس کیا آج میں نے سوچایا کہ مسود رانہ صاحب کے اوپر میں ایک ویلوگ بناؤ تو ان کی جو کامیابی دیکھتے ہوئے اور آپ کی لائٹنیس کو بھی دیکھتے ہوئے تو آج میں مکمل ان کا جو حال حوال ہے ان کی زندگی کا اور کیسے انہوں نے فلم انڈسٹری میں قدم رکھا اور اس سے پہلے وہ کیا کرتے تھے اور آخر تک وہ کیا کرتے رہے ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو اس ویلوگ میں آئی پتا نہیں ہے تو میرے جو تحقیق ہے اس کے مطابق جو ہے نام نائنٹین فیفٹی فائف میں انہوں نے کراچی میں ایک گروپ بنایا تین بندوں کا جس میں اخلاق احمد صاحب تھے اور فلم آرٹس جو ندیم بیگ صاحب ہیں وہ بھی جانگ تھے ان کو بھی گانے کا بہت شوق تھا تو انہوں نے تینوں نے مل کے ایک گروپ بنایا اور پروگرامز کرنے لگے تو کافی ان کو پذیرائی ملی ان تینوں کو تو اس کے بعد مسعود رانہ صاحب جو تھے وہ اپنی قابلیت کی وجہ سے تھوڑے آگے گئے اور ریڈیو پاکستان جو کراچی کا ہے وہاں پہ انہوں نے گانا شروع کیا اور کافی ان کو پپلرٹی بھی ملی اس ریڈیو پاکستان کی وجہ سے اس کے بعد جو اور ایک بات میں بھول رہا ہوں کہ مسعود رانہ صاحب کو بھی ایکٹنگ کا شوق تھا انہوں نے وہ چند فلمیں وہ ایکٹنگ کے طور پر بھی کین لیکن وہ کتنی وہ کامیابی نہیں ملی ان کو تو اس کے بعد انہوں نے پھر یہ سوچا کہ میں صرف سنگن کی طرف دھیام نوں گانے کی طرف تو اس کے بعد نائنٹین سکسٹی فور میں فلم ان کو ایک مل گی ڈچی جس کا نام تھا فلم ڈچی تو اس میں وہ ایک گانا بڑا مشہور ہو گیا جس کی وجہ سے ان کو ایک بڑا ایک مقام ملنے لگا اور پھر ان کا کام کا جو صحیح فلمی کیریر اس کا آغاز ہو گیا وہ گانا کوش یوں تھا بڑا مشہور گانا ہے ٹاغہ لہوردہ ہوئے٥ پاؤے چانگڑا ٹاغہ لہوردہ ہوئے٥ پاؤے چانگڑا ایک تھی اللہ ایک ہے کہ زیادہ کیسپ ہمارے سے کامیابے ہیں۔ وہ ساریاں آپ سے ڈسکس کروں جو بڑی بڑی فلمیں انہوں نے جو ان پر بنی اردو فلمیں بنی پنجابی فلمیں بنی جن سے ان کا بہت نام اور پاکستان فلم انڈرسٹری کو بہت پاکت ملی اور آپ کو انٹرٹینمنٹ ملی تو وہ گانوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے ترانے بھی بہت اچھے گائے جس سے جو ایک فلمی دنیا سے ہٹ کے جو لوگ فلمیں وغیرہ نہیں دیکھتے ان کو بھی ان کی جو شناس آئی ہوئی کہ یہ ایک سنگر ہیں کیونکہ وہ ساری دنیا نے وہ گانے سنے جو ترانے تھے تو اس میں ایک فلم تھی آرک کا دریا اس کا ایک ترانہ تھا اے وطن ہم ہیں تیرے پروانوں میں اے وطن ہم ہیں تیری شمع کے پروانوں میں زندگی ہوش میں ہے جوش ہے ایمانوں میں اس کے بعد ایک فلم بنی مجاہد مجاہد میں انہوں نے شاکت علی صاحب کے ساتھ مل کر ایک ترانہ جو وہ گایا وہ بہت مشہور ہوا آج بھی جب جلسے جلوس ہوتے ہیں تو لوگ اس کو ترانے کو ریپیٹ کرتے ہیں اور چودہ اغسط والے دن بھی تو بہت زیادہ وہ ترانہ چلتا ہے اس کے بول کچھ اس طرح تھے کہ ساتھی اور مجاہد اور جاگ اٹھا ہے سارا وقت اس کے بعد فلم بنی ہمراہی ہمراہی کے جو چھے کے چھے گانے تھے وہ سپر اٹھ تھے اس زمانے کی بڑی سپر اٹھ فلم تھی تو اس میں ایک طرح نہ جو تھا وہ بھی بہت مشہور ہوا تو یاد کرتا ہے زمانہ انہی انسانوں کو تو اس کے بعد جو فلم جو میں نے ہمراہی کا ذکر کیا ہے آپ سے پہلے بھی تو اس میں جو دو دوست ہوتے ہیں تو ایک مزہور ہوتا ہے شاید ایک اندھا ہوتا ہے تو وہ بھی بہت زبردست فلم تھی ہمراہی کا جو ایک گانا میرے ذہن میں آ رہا ہے گانا تو نہیں ہے وہ ایک خمد کی صورت میں کرم کی ایک نگاہ ہم پر خدا رہا یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا رہا یا رسول اللہ اس کے بعد جو فلم آئی ایک آئینہ آئینہ فلم بھی بڑی زبردست فلم تھی اور بڑی سپر اٹھ فلم تھی اس کا گانا تھا ایک تمہی ہو میں ہے بھول میرے میں کیوں نہ اقرار کروں میرا پیار یاد رکھنا اور ایک ہم نے اپنی بچپن میں ایک فلم دیکھی تھی وہ بہت سپر اٹھ تھی اس کے گانے بھی بہت سپر اٹھ تھے اس فلم کا نام تھا بہار و پھول پر سا تو اس میں جو تھے یہ وحیر مراد صاحب تھے اور شاید رانی بیگم تھیں تو وہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے وہ بڑے اور مشہور اس کا گانا ہوا کہ میرے دل کی ہے آواز کے بچھڑا یار ملے گا مجھے اپنے رب سے آس کے میرا پیار ملے گا اور ہم راہی کا ایک اور بھی گانا بہت سپر اٹھ ہے اور مجھے بہت پسند ہے اس طرح سے آئے کہ کیا کہوں اے دنیا والو کیا ہوں میں دیکھ لو مجھ کو کہ تم جیسا ہوں میں اور وہ المشہور گانا باؤ جی فلم کا ہے کہ دل دیاں لگیاں جانے نا میرا پیار پچھانے نا دل دیاں لگیاں جانے نا میرا پیار پچھانے نا کملیاں مٹیار ہاں اور مسود رانہ صاحب کا یہ بھی گانا بہت ہی لیڈے بلیڈ فلم کا کہ تیرے مد بھر نین کج گین چندری شراب چھڑ دے تیرے مد بھر نین مل پینڈ سے چندرہ شراب چھڑ دے پھر جو فلم جو آپ کو پتا ہے کہ میرے والد صاحب اور مسود رانہ صاحب کا جو ایک کمپیکٹ تھا ایک جوڑی تھی ایک بڑا لازم و مظلوم تھے ایک دوسرے کے لیے تو وہ تو انہوں نے ساری زندگی ان کے گھانے جو گائے وہ گائے میرے والد صاحب پر پچھ رہے زندگی اس میں ایک ڈولی فلم تھی اس کا جو گانا وہ بھی مجھے بہت پسند ہے کہ چھوٹیاں اس طرح لبدہ جگہ عاشق نہیں سود آئی ہے عشق دی سب تو وڈی منزل گلی گلی رسو آئی ہے تو اس کے بعد جو ایک فلم بنی تھی نگری داتا دی اس میں بھی داتا حضور کی شام میں انہوں نے ایک قوالی ٹائپ کا ہے وہ بھی بہت ابردست لوگ اس کو ابھی تبھی یاد کرتے ہیں کہ اے نگری داتا دی اتھے آندہ کول زمانہ در میرے مرشدہ پیرا ولی آندہ آستانہ اے نگری داتا دی اتھے آندہ کول زمانہ در میرے مرشدہ پیرا ولی آندہ آستانہ اس کے بعد جو فلم میرے والد صاحب کی ایک فلم جو وہ بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے پریان ملہ تو پریان ملہ کا بھی جو گانا تھا وہ والد صاحب نے بڑا ہی خوبصورت پچرہ ہوا ان پہ اور بڑا زوردست وہ گانا ہے اور آخر کی دہائیوں میں جو میرے ذہن میں فلم آتی ہے عشق نچاوے گھلی گھلی وہ عیاز بھائی نے اور درزانہ بیغم نے دونوں نے اس میں ڈیبیو کیا اور وہ بڑی سپر اٹھ فلم ہوئی اور بڑا بہت بزنس کیا اس نے اس کا ایک گانا تھا کہ یار منگی آسی ربات تو روکے کیڑی میں خدا ہی مانگ لے مر جانتے کی سیدا میں لوگوں نے بہت ان کو پسند کی ہے بڑے بڑے اچھے جو آرٹس تھے محمد علی صاحب اور وحید مراد صاحب ندیم صاحب جتنے بھی تھے وہ سب پہ شاہل صاحب ان سب پہ جو مسعود رانہ صاحب کی آواز وہ سوٹ کرتی تھی وہ ماشاء اللہ بہت ہی باریک سنگر تھے وہ اس نظر سے کہ وہ جیسا کریکٹر ہوتا تھا جیسا ہیرو ہوتا تھا اس قسم کی وہ فلنگ کے ساتھ وہ گاتے تھے اور وہ بڑی چیز وہ سپر ایٹو دی تھی جیسے کہ وحید مراد صاحب کے اتنے زبردست گانے جو ان پہ پیچرائز ہوئے ہیں وہ سارے اکثر انہوں نے ہی رہا ہی تو ویورز میں نے آپ کے ساتھ ان کی جو جتنے بھی گانے جو میرے ذہن میں آتے تھے بڑی بڑی فلموں کے ان کے تو گانے بے شمار ہیں اور ساری زندگی انہوں نے یہی کام کیا اور لوگوں سے کہ وہ ہیدر آباد سائٹ پہ آ رہے کے کراچی سے تو دوست بھی ان کے دوست بابی ساتھیں ٹرین پہ تو پھر ان کو رستے میں بس قضای اللہی سے وہ دل کا اٹیک ہوا اور وہ موقع پہ ہی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے وہ ان فنکاروں میں سے ہیں جو آخری دن تک اپنے بلبوتے پہ زندگی انہوں نے گزاری بڑی سٹرگل سے انہوں نے اپنا سٹارٹ کیا جیسے کہ میں نے آپ کو ساری بات بتائی اور ساری لائف انہوں نے محبت کی پیار کیا دوست بنائے فلم انڈسٹری میں باہر اور بڑے طریقے سے اپنی زندگی گزاری اور اپنے خود کمایا اور خود کھایا اور خود نام پیدا کیا تو ہم سب کی دعا ہے کہ ان کو خدا کی ذات پاک جنت الفردوس نے ان کی جو قبر ہے وہ ایک جنت کا بار بنا دے کیونکہ وہ اتنے اچھے انسان تھے تو یورجس کے ساتھ ہی میں آپ سے جب سے چاہوں گا نیکس بلوگ میں جندی آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے خدا پیس